اسلام علیکم آج ہم لے کر آئے ہیں شملہ میرس مطر اور آلو کی سبجی یہ بہت ہی تیشٹی لگتے ہیں اس طرح سے آپ بنائیے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے دو سے تین آلو لے لینے ہیں اور انہیں چھیل کر مڑڑ پیسز میں کٹ کر لینا ہے اور ایک سو پچاس گرام ہم نے یہ مطر لی ہے فریس مطر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ فروزن مطر بھی لے سکتے ہیں 500 گرام ہم نے سیملہ میرس دھو کر اور اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور کچھ ہم نے مسالے لئے ہیں ایک بڑے سائز کا ٹاٹر چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے تھوڑا سا ہرا دنیا کٹ لینا ہے اور دو سے تین ہری میرس بلکل باریک کٹ لیں گے اس طرح سے اور ایک پیاس کو بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لینا ہے اور ایک انچ کا ٹکڑا ہم نے ادھرک کر لیا ہے اور ایک بڑی سی گھلی لہ سنگین تینوں چیزوں کا ہمیں پیشٹ بنا لینا ہے انہیں ہم پیس لیں گے اور کچھ ہمیں مسالے چاہیے ڈیر بڑی چمچ دھنیا پوڑل لینا ہے اور ایک چمچ لینا ہے چھوڑی چمچ مرچ ایک چھوڑی چمچ نمک نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے لے سکتے ہیں آدھا چھوڑی چمچ حلدی لیں گے آدھا چھوڑی چمچ گرام مسالہ اور آدھا چھوڑی چمچ جیرہ لینا ہے سب سے پہلے ہم تینوں چیزوں کو مکسی گرانٹر کے اندر ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر انہیں گرائنڈ کر لیں گے انہیں پیس لینا ہے یہ تھوڑا سا پتلا ہو گیا ہے پانی ڈال کر اب ایک ککر لیں گے ککر کے اندر ہم بنائیں گے آدھا چمچہ ہم تیل ڈالیں گے تیل ڈال کر گرم کر لیں گے تیل گرم ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں سیملا میرچ کو فرائی کرنا ہے انہیں برابر چلاتے ہوئے فرائی کر لیں گے گیس کو ہائی فلم کر لیں گے ان کے اندر ہلکا سا نیسان بھی آپ کو دکھائے دے گا اتنی دن انہیں فرائی کرنا ہے اب یہ اچھی سے فرائی ہو گئی اس طرح کی آپ کو دکھائے دیں گے انہیں باہر نکال لیں گے اور اسی ککر کے اندر ہم دوبارہ اس کے اندر تیل ایڈ کریں گے ایک بڑے چمچہ ہم تیل ڈالیں گے کل ملا کر ہم نے سارا 1500 ایمل تیل اس کے اندر یوز کرنا ہے جب تیل گرم ہو جائے گا زیرہ ڈال کر اسے فرائی کر لیں گے جیرے کا گورڈن کلر ہوتے ہی اس کے اندر جو ہم نے مسالے پیس کے رکھے تھے ادھرک لہسن اور پیاز کا پیشٹ بنایا تھا وہ اس کے اندر ڈال لینا ہے ڈال کر اسے ہمیں بھوننا ہے ساتھ میں ہی ہم اس کے اندر سارے مسالے ایٹ کر دیں گے جو ہم نے آپ کو مسالے دکھائی تے ڈال لینا ہے اور اسے برابر چلاتے ہوئے بھون لینا ہے گیس کو ابھی ہم نے ہائی فلم رکھا ہے اور جب یہ مسالہ تھوڑا سا بھون جائے گا ساتھ میں ہی ہم اس کے اندر ٹماتر ایٹ کر دیں گے ٹماتر ڈال کر بھی اس اچھے سے چلاتے ہوئے بھونیں گے ساتھ میں ہی ہم اس کے اندر مٹر ایٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے فریس مٹر لی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو وہ مسالے کے ساتھ میں ہی تھوڑی سی سوفٹ بھی ہو جائیں گی اگر آپ فروزن مٹر لے رہے ہیں تو آپ اسے بعد میں ہی ایڈ کریں تو یہ میں نے صرف اس لیے اس کے اندر ایڈ کی ہے یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گے اور مسالہ بھی اچھے سے بھون جائے گا جب مسالے کا تیل الگ سی اپٹیر سے دکھائی دے گا اس طرح کا تو سمجھو کہ مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس کے اندر ہم شملا مرچ ایڈ کریں گے اور آلو دونوں چیز اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دونوں چیز ڈال کر اب اسے اچھے سے مکس کریں گے ساتھ میں ہی ہم نے اور جتنی ہمیں گریوی رکھنی ہے اس کے حساب سے ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اچھے سے چلا دینا ہے اور جتنی آپ کو اس کے اندر گریوی چاہیے اس کے حساب سے اس کے اندر پانی ایڈ کر لیں تو میں اس کے اندر زیادہ گریوی نہیں پسند کرتی ہلکی سی اس کے اندر گریوی ایڈ کریں گے صرف اس طرح کے آپ کو دکھائے دے گی اب اسے ہمیں cover کر دینا ہے آدھا گلاس میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے اس کے اندر پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر دو سیٹی لگا لینی ہے دو سیٹی کے بعد گیس کو بند کر دیں تھوڑ دیر بعد کھول کر دیکھنا ہے تری اوپر آ جائے گی اور اب اس کے اندر ہمیں ہری میرچ اور ہرادھنیا ایڈ کرنا ہے ڈالنے کے بعد اس اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ بند کر ریڈی ہو گئی ہے اور جب ہرادھنیا و ہری میرچ دکھائی دیتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے اب اسے کرتے ہیں ڈیس آؤڈ تو اس طرح سے آپ سیملا میرچ مٹر اور آلو کی سبجی بنائیے اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اگلی ویڈیو میں پھر میلیں گے نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ